بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فوڈ و مقدس آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم جو ریسپیز بنا رہے ہیں وہ ہے جی چپلی کباب چپلی کباب میں جو انگریڈنس کے ضرورت ہوگی وہ ہے ایک پاو ہم نے بیف کا کیمہ لیے ایک پاو ایک عدد ہم نے پیاز لیے بریگ چوپر کیوئی ایک عدد ہم نے ٹماٹر لیے تین چمچ ہم نے گیو کا آٹا لیے تین چمچ گیو کا آٹا ون ٹی سپون حلدی لیسن کا پیسٹ لیے اور اس میں مرچ ہم نے چھوٹی چھوٹی باری کاٹی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں ایڈ ہوں گی گرین مرچ گرین چیلی اس میں جو مسالہ جات استعمال ہوں گے وہ ہیں جی ہاف ٹی سپون ہم نے نمک لیے دو چھٹکی ہم نے لیے حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون ہم نے مرس پاوڈر لیے لال مرس پاوڈر ہاف ٹی سپون ہم نے اجوین دی ہے ون ٹی سپونڈ اناردانہ لیا ہے ون ٹی سپونڈ سابت دھنیا لیا ہے ون ٹی سپونڈ سابت میرچے لیا ہے چلیں جی سٹارڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ ہم نے برطن میں ڈالے پیاز ڈالیں گے اس میں باریک چوپر کیوئی ٹماٹر ایڈ ہوں گے اس میں حالدی لیسن کا پیسٹ ایڈ ہوگا کٹی گرین میرچے ہوں گی اس میں ایڈ دھنیا ایڈ ہوگا مسالہ جات سارے ایڈ اس میں ہوں گے تین ٹی سپونڈ ہم نے گیو کاٹا لیا ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہوگا اب ہم سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں اور اس کی سٹفنگ کر لیتے ہیں بہت اچھے یہ بنتے ہیں گھر میں لازمی ٹرائے کیجئے گا اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں بیل آئیکن بٹن کو کلک کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو ہم آپ سے شیئر کر سکیں اس کو اچھی طرح مکس کرنے میں نے اس میں لائٹ سے مسالہ جوز کی ہیں آپ اپنی مرزی سے جو تک چیزیں کھانا پسان لیں اگر آپ کو وہ تھوڑے سے اور ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہمارا مسالہ یہ ہم نے سٹفنگ اس کی کر لیا ہے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب تقریباً دس منٹ کے ہم اسے ریس کے لیے چھوٹے ہیں اس کے بعد اسے ڈی فرائی کرتے ہیں کباب کو یہ اویل ہم نے گرم کرنے کے لیے پہلے رکھ دیا تھا اویل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم کباب کو ڈی فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تھوڑا سلکا سا ہاتھوں میں پانی لگا لیں پہلے گھوڑ شے میں بنانا چاہیں تب ہی آپ کی مرضی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس طرح دبا کے اوپر سے اس طرح آتوں کی مدد سے سپریس کرنے آپ نے خلیم کو ہم نے میڈیم پہ رکھنا ہے آئی پینے رکھنا ورنہ یہ اوپر سے جال جائیں گے اور اندر سے اسے کچھے رہ جائیں گے اب ہم ان کے تھوڑا سا ٹارن کرتے ہیں سائیڈ چین کرتے ہیں اس کی یہ ریڈی ہو گیا اس کا بہت اچھا کلر آ گیا ہے ہم اسی نگال دے دے موسیقی یہ ہمارے چپٹی کباب ریڈی ہو گئے ہیں ہم نے سب ڈی فرائی کر لیے تھے اور ڈی شاوڈ بھی کر دیئے ہیں امید ہے کہ آپ کو بہت پساند دیں گے ٹرائی لازمی کیجئے گا بہت ایزی ریسیپی ہے اور بہت جلدی تیار ہونے والے ہیں بہت ہی مزیدار اور کرسپی ہیں یہ نان کے ساتھ آپ کھائیں بہت مزا آئے گا انشاءاللہ اگلی ریسیپیز کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ